77 سال کی عمر اور پڑھنے کا جذبہ غزب کا پیشل سے ایڈوکیٹ حریشنکر راج پروہیت اس عمر میں کلاس روم میں بیٹھ کر ایم اے کی پریقشہ دیتے ہوئے نظر آئے حریشنکر کا یہ حوصلہ لوگوں کو ایک نئی پریڑنا دے رہا ہے 77 کی عمر میں ان کا حوصلہ یہ ثابت کرتا ہے کہ پڑھائی کے واقعی میں کوئی عمر نہیں ہوتی جالور سے دیکھئے یہ ریپورٹ 77 کی عمر کا حوصلہ ایم اے کی پریقشہ دے رہے حریشنکر جالور کی راجکی اے کالیج میں پریقشہ دے رہے یہ ہے 77 سال کے حریشنکر راج پروہیت پڑھنے کا جنون ایسا کہ اس عمر میں بھی اپنے خواب کو نیا آسمان دے رہے ہیں ایم اے اتحاس کی پریقشہ دے رہے حریشنکر یہ سندیش دے رہے ہیں شکشہ کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے وردمان مہابیر کھلا بشو بیدیالے سے ایم اے کر رہے حریشنکر راج پروہیت پیشے سے ایڈوکیٹ اتحاس کی پریقشہ دے رہے حریشنکر آج ایک نیا اتحاس بنا رہے ہیں راج پروہیت پریبار میں ورطمان میں تین پیڈیاں اس بار ایک ساتھ پریقشہ دے رہی ہیں حریشنکر کے بیٹے مانویندر راج پروہیت مہاراج گنگاسنگ یونیورسٹی بی کانیر سے فورنسک سائنس میں پوشٹ گریجویٹ کا ڈپلوما کر رہے ہیں ان کے دو پوتے بھی سال بی اے دیوٹیے ورش اور جیارمی کے پریقشہ دیں گے سال 1967 میں اللبی کرنے کے بعد راج پروہیت راج نیتی وقالت میں سکڑیر ہے اب اتحاس کو جاننے کا جنون ایسا جاگا کہ اس میں ماسٹری حاصل کرنے میں لگے ہیں ان کا ماننا ہے کہ شکشہ پرابط کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے میرے بم میں یہ بھاو میری جو نانی جی تھی وہ آج سے سو سال پہلے اپنا اسکول چلا تھی گلس اسکول اور اس کے بعد وہ پرتانہ دیا پکا گلس اسکول لیالپورا پینسوارا پادرہ جن رہی اور انہوں نے اپنی اکلوتی بیٹی میری ماں کو بھی پڑھایا اور میری ماں کے آنے کے بعد میری ماں نے اپنے سوسرال میں جتی بھی لڑکیاں تھی ان لڑکیوں کو کٹم کی سب کو پڑھایا حریشنکہ راجپوریت وکالت کرنے کے ساتھ ساتھ پانچ پستکیں لکھ چکے ہیں وانی جو وشیل سے گریجوٹ ہونے کے وابجود ان کا سہیت سے لگاؤ رہا ہے ان کی کتابوں میں جالور گڑ میں جوہر بھارت ورش میں گوہتیا اسلام اور کانون باپو بلیدان کا یاثارت یوگ یوگین پالی راج کا ادھیاس اور ویر شیرومنی جیچند راٹھوڑ شامل ہیں اس کے لئے انہیں اشوک بھوشن پروسکار سے بھی نوازہ جا چکا ہے ان کے علاوہ راجپوریت جنسنگ سے جڑے ہونے کے ساتھ راج نیتی میں لمبے وقت تک سکڑی بھی رہے حریشنکہ راجپوریت نے سابط کر دیا کہ شکشہ کی کوئی عمر نہیں ہوتی ستھاتر کی عمر کا یہ جذبہ ان لوگوں میں ایک نیا جوش پیدا کرے گا جو ابھی تک شکشہ سے محروم رہے ہیں باولو میرہ